جب چلے قافلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا شہاب بھائی کی location جال لیتے ہیں دوستو عزیز ساتھیو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں شہاب بھائی کی live location current update بتانے والا ہوں کہ شہاب بھائی ابھی کہاں پر ہیں اور رات کہاں پر رکھے تھے اور اس کے بعد میں انہوں نے اپنا سفر کس ٹائم شروع کیا آج ہے 18 ستمبر 2022 کل تھی 17 ستمبر اس سے پہلے چھوٹی سی گزاری سے ویڈیو میں پہلی وار آئے ہو تو آپ سبسکرائب کر دو اب کسی بھائی سے سبسکرائب کرنا نہیں آئے نا تکہ سبسکرائب کے فائدے کیا ہوتے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے اس طرح سے ویڈیو کی جڑ میں دیکھئے لال کلر میں لکھو گا سبسکرائب یا کالے کلر میں لکھو گا جیسے دیکھو یہ سبسکرائب کا بٹن آگیا اب اس کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کا بٹن دعا دو اس سے آنے والی اپ ڈیٹ آنے والی شہاب بھائی کی location انشاءاللہ پاکستان تک کی location آپ کو دیں گے خوشکوری آپ کے لئے جو ہم نے پلان بنایا تھا انشاءاللہ وہ کامیاب ہے دعا کریں کہ وہ کامیاب ہی رہے جب پاکستان میں شہاب بھائی انٹری کریں گے تو انشاءاللہ وہاں کی بھی location آپ کو ملے گی ایک چھوٹی سے اور گزاری سے سبسکرائب کر دیں گے انشاءاللہ تو ساری اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی اور بھی اسلامی باتیں کلام اچھے اچھے آپ کو سننے کے لئے ملتی رہیں گے ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اس لئے میں بس آپ کو چھوٹی سی location بتاتا ہوں شہاب بھائی کی اور location بتانے کے بعد میں انشاءاللہ میں آپ کو کلام سنوں گا بڑا پیارا کلام ہے دیکھئے اس سے پہلے ایک گزاری سورہ کہ یہ نمبر دیکھ رہے ہیں سکرین میں میرا نمبر نہیں نہ ہی ہے نمبر شہاب بھائی کا ہے جس بھائی کو ایورویتک دوا کی ضرورت ہو تو نمبر پر کول کریں دوا مانگا سکتے ہیں میرا نمبر نہیں نہ ہی شہاب بھائی کا نمبر ہے دوستو جو میرے پیچھے مسجد دیکھ رہے ہیں اس مسجد میں شہاب بھائی رکے ہوئے تھے اور اس مسجد میں یہ مسجد کہاں کی ہے یہ ہے تحصیل زیرا جو میں آپ سے پچھلی ویڈیو بتایا تھا تحصیل زیرا کہاں پڑھتا ہے زلہ فیروچپور میں پنجاب کے زلہ فیروچپور میں تحصیل زیرا اس مسجد میں شہاب بھائی رکے ہوئے تھے اور شہاب بھائی یہاں سے نکلنے کے بعد میں پندرہ کلومیٹر چلے اور پندرہ کلومیٹر چلنے کے بعد آیا مکھو مکھو آیا مکھو آنے کے بعد میں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ وہ گاؤں ہیں مکھو جہاں پہ شہاب بھائی رکے ہوئے تھے جو جمال بابا نے ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجی ہے چلی میں آپ کو جمال بابا کی ویڈیو سنا دیتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے کل ملائکہ لوکیشن یہ ہے کہ شہاب بھائی پنجاب کے زلہ فیروشپور میں چل رہے ہیں اور گاؤں کا نام تھا زیرہ تحصیل کا اور تحصیل زیرہ سے نکلنے کے بعد میں پھر وہ چلے پندرہ کلومیٹر پھر آیا مکھو اور مکھو میں وہ کل رات رکے تھے یعنی کل سترہ ستمبر کی رات کو مکھو میں رکے تھے اور آج اٹھارہ ستمبر کی صبح کو پانچ بجے وہاں سے نکل گئے مکھو سے آپ جا رہے ہیں وہ ترن تارن کی طرف یعنی که جو ترن تارن گاؤں آئے گا چھوٹا گاؤں ہیں یہ بڑا ہی تو ہم کہنے سکتے لیکن وہ ترن تارن کی طرف جا رہے ہیں اور پھر امریسر آئے گا اور امریسر سائیڈ میں رہے گا انشاءاللہ پھر سیدھے باغہ بوٹن نکل جائیں گے وہ بائی پاس تھے امریسر کے اندر نہیں جائیں گے شہاب بھائی تو اب میں آپ ساتھا ہوں بابا کی بات سولے جو بابا نے مکھو گاؤں میں یعنی اٹھارہ ستمبر کی صبح کو پانچ بجے جب شہاب بھائی نکل گئے وہاں سے اپنا سفر سورو کر دیا تب مجھے بابا نے ویڈیو بنا کر اس گاؤں کی بیجی کہ یہاں پر رکھے ہوئے تھے اور اٹھارہ ستمبر کی صبح کو پانچ بجے وہاں سے نکل گئے ہیں ایک سو نو دن شہاب بھائی کو چلتے چلتے ہو گئے ہیں آپ شہاب بھائی کے لئے دعا کریں الحمدللہ ہمارے بھائی کو سلام ہے اللہ انہیں سلامت رکھیں آپ اس کلام کو سنیں پہلے جمال بابا کی بات سن لیں کلام بھی سن کے جانا آپ کو بہت پیارا کلام الحمدللہ بہت سارے بھائیوں کی بہنوں کی فرمائش تھی تب ہی میں نے کلام اور ہاں ایک خوشی کی بات ہے کہ کلام کو لوگ دوارہ سننا چاہتے ہیں تو چلیئے پہلے بابا کی بات سن لیں پھر آپ کو کلام سناتے ہیں السلام علیکم ناجری سلمان رجا آپ اسی چیلنگ دیکھنے والوں کے لئے السلام علیکم میرا آپ کو یہ بتا دیں کل کی بات ہے کل سیاپ بھائی مرکی سے چل کر کے یہ جیرہ سے چل جیرہ سے چل کے جیرہ میں رکے ہوئے تھے لیکن جیرہ میں سام کو ٹھیک ساڑھے چھے بجے سیاپ بھائی ساڑھے چھے بجے وہاں سے چل کر پندرہ کلومیٹر دور یہ مککو بولا جاتا ہے یہ مککو گاؤں ہائیو کے کنارے ہیں اور سیاپ بھائی اسی جگہ پہ رکے ہوئے تھے اسی جگہ پہ رکے ہوئے تھے سیاپ بھائی اس کے بعد ہم نے سبیرے جیسے ہی اٹھ کے پتا چل رہے ہیں ان کا واش کرنے کے لئے ہم آئے ہیں ابھی ٹائم تو پتا چلا سیاپ بھائی ٹھیک ٹھیک پانچ بجے تیس منہ مالے ساڑھے پانچ بجے یہاں سے ساڑھے پانچ بجے یہاں سے نکل کے چلے گئے ہیں اور سلمان رجا افیسیل یوٹیوب چینل کو ہم یہ ساری جانکاری آگے کی بتا رہے ہیں اب آگے جا رہے ہیں یہ دیکھیں گے اس سے آپ بھائی کہاں تک پہنچے یہاں آگے ترم ترم جو ہے وہ 20 کلومیٹر کے آس پاس ہے انساءاللہ اس سے آگے تو نہیں گئے ہوں گے مجھے مالو ہے ترم ترم سے آگے نہیں ہوئے اس کی تاجہ جانکاری ہم ابھی آپ کو دے رہے ہیں اب سائکار اٹھا کے ہم پیچھے چل رہے ہیں کیونکہ پیچھے زیادہ نہیں میں ایک گھنٹے پکڑ لوں گا کہ سیاب بھائی کہاں جا رہے ہیں اور تاجہ سماچار دیکھنے کے لیے بنے رہے ہیں آپ سلمان رجا آپ یہاں یوٹیوب کیینل کو سیئر کریں لائک کریں سفترائیڈ کریں سونا آپ نے بابا نے کیا کیا کہاں الحمدللہ بہت ساتھ دے رہے ہیں بابا ہمارا جمال بابا کے لیے بھی آپ دعا کریں اور ہمارے لیے بھی دو کرتے ہیں بلخصوص اس سیاب بھائی کے لیے دعا کریں اور ہاں پانچوں ٹائم کی نماز ضرور پڑیں میرے عزیزوں نماز بہت ضروری ہے آپ نماز پہ دھیان دیں والدین کا خیال رکھیں والدین کی عزت کریں دوسروں کی عزت کریں بڑوں کی عزت کریں اور لوگوں سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں چلیے آپ نے جمال بابا کی بات بھی سنی اور دوسری بات یہ کہ آپ نے لوکیشن بھی جان لی اور ابھی اسی کلومیٹر کے اس پاس باغا بوٹر بچا ہے سیاب بھائی کا ٹھیک ہے انشاءاللہ پاکستان کی لوکیشن ملے گی انشاءاللہ خوش خبری آپ کے لیے یہ ہے آپ لوگ بس دعا کرتے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو اب میں آپ کو کلام سناتا ہوں سن کے ضرور جائیں کہ میں مدینے چلا 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا کیف ساچھا گیا میں مدینے چلا کیف ساچھا گیا میں مدینے چلا اور جھومتا جھومتا ہاں جھومتا جھومتا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا گمبہ دے سبزب جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر چاہیے اور کیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا اور دردِ علفت ملے زوق بڑھنے لگے جب چلے قافلہ جب چلے قافلہ میں مدینے چلا جب چلے قافلہ میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا اور ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا اور کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتی سفر کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتی سفر چل اوبیدِ رضا چل اوبیدِ رضا میں مدینے چلا 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا ان کے مینار پل جب پڑے گی نظر ان کے مینار پل جب پڑے گی نظر تو کیا سرور آئے گا ہاں کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا میرے پیارے عزیزوں آپ نے سنا کلام میں مدینے چلا میں مدینے چلا یہ کلام میں نے دوارہ پیش کیا ہے لوگوں کی فرمائش کے مطابق چلیے فرمائش تو بہت ساری بھی باقی ہیں آپ مستے ناراض نہ ہوئیں میں انشاءاللہ تعالی سب کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کروں گا آپ نے شہاب بھائی کی لوکیشن بھی جان لی جمال بابا سے سنا آپ نے جمال بابا نے کیا گیا بتایا اور آج کی جو لوکیشن میں آپ کو ایک بار لاشٹو میں پھر بتا دیتا ہوں شہاب بھائی اس ٹائم جو ہے مکھو گاؤں سے نکل گئے ہیں زلا فیروچپور ہے پنجاب اسٹیٹ ہے آج ایک سو نو دن ان کو چلتے چلتے ہو گئے ہیں اور مکھو گاؤں سے نکلنے کے بعد میں وہ جا رہے ہیں ترن تارن کی طرف انشاءاللہ تعالی چلیے اور میں آپ سے بتا دوں کل ستر ستمبر میں شہاب بھائی رکے ہوئے تھے مکھو میں ہی رکے ہوئے تھے مکھو میں رکے ہوئے تھے لیکن مکھو سے بہت نکل چکے ہیں ٹھیک ہے اور وہ چلیتے وہاں سے کہاں سے چلیتے بھلا ہاں وہ چلیتے ایک مزدد تھی جو میں نے آپ ساتھ آئے تھا تحسیل زیرہ میں رکے ہوئے تھے تحسیل زیرہ کی مزدد سے نکلنے کے بعد میں مکھو پہنچے کل شام مکھو پہنچے اور کل شام مکھو پہنچنے کے بعد میں انہوں نے وہیں رکے ہیں جمال بابا نے پیچھلی ویڈیو بتایا وہ کہاں رکیں گے انشاءاللہ آگے چل گے اس کے اپڈیٹ آپ کو شام تک بتا دیا گی یہ پھر کل سوبر 9 بجے اللہ صاحب میرے لیے دعا کریں سیاہ بھائی کے لیے دعا کریں ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا کریں اور ملک محمد و سکون رہے اس بات کی بھی دعا کریں پانچ وقت کی نماز پڑھیں اپنا خیال رکھیں اور میرے بھی خیال رکھیں ون ملین سسکرائیور انشاءاللہ ایک ملین سسکرائیور کروا دو میرے دوستوں میرے حزیز ساتھیوں آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائیور کر دو آخر میں ایک بار رکھتا ہوں سبسکرائیور کسی سے نہیں کرنا آتا ہو تو ویڈیو کے جنمال لال کلر میں یا کالے کلر میں لکھو ہوگا سبسکرائیور جیسے کہ یہ لکھ ریا اس کو دوا دو برابر میں گھنٹی آگے گھنٹی دوا دو اول پر کلک کر دو انشاءاللہ آپ کو ساری اپ ڈیٹ ملتی رہے گی شاہب بھائی انشاءاللہ اللہ نہ چاہتا ہو تو چلیئے اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ ملتا ہوں اگلی ویڈیو پر